مرے گاؤں چندرہ میں ایک پرانا بھٹا تھا انٹے بنانے والے یہاں سے کبھی کے جا چکے تھے لیکن جا بجا ٹوٹی انٹوں کے جھٹے لال رنگ کی پکی مٹی اور گہری کھائیاں تھیں جن سے مٹی کھوٹ کھوٹ کر انٹے بنائی جاتی ہوں گی برسات میں ان کھائیوں میں برساتی پانی بہ کر اکھٹا ہو جایا کرتا تھا پرانے بھٹے کے پاس مائی توبہ توبہ کی جھگی تھی پتہ نہیں اس کا اصلی نام کیا تھا لیکن اب سارے گاؤں میں اسے سب مائی توبہ توبہ کہتے تھے سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ کالا علم جانتی ہے لیکن دو ایک بار میری مجودگی میں کسی نے اس سے استفسار کیا تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کہنے لگی ایک روز میں شام گئے گھر نہ لوٹ سکا باہر امرود کے باگ میں کچھے کچھے امرود تورتے مجھے دیر ہو گئی پتہ نہیں میرے باگ کی ساتھی کہاں گئے لیکن جس وقت میں باگ سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی پرانے بھٹے تک پہنے پہنے کے بارش کا یہ عالم تھا کہ مجھے لگا پانی کا ریلہ مجھے زمین پر پٹھکنا چاہتا ہے اس روز میں نے مائی توبہ توبہ کی جھگی میں پناہ ہوا جس وقت میں جھگی میں داخل ہوا مائی توبہ توبہ نے مو پر انگلی رکھ کر مجھے چک رہنے کا اشارہ کیا میں بھوس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر سہم گیا مائی اس وقت ایک آٹے کا پتلا بنا رہی تھی اس نے بڑی توجہ سے ایک گٹ مٹھیا آٹے کا اندھا بونا بنایا پھر چولے میں آگ جلائی اب وہ اس آٹے کے پتلے میں سویاں کھبونے لگی ہر سوئی پتلے میں فٹ کرنے کے بعد وہ آنکھیں کھراتے اور دیر تاک چھو چھو کرتی جس وقت اس نے اس آٹے کے پتلے کو آگ میں ڈالا جلدی اس سور سے کڑکی کہ بھٹے سے لے کر امیوت کے بعد تک ساری دھرتی سفید ہو گئے میں نے جلدی سے دروازہ پھول کر بھاگنا چاہا لیکن اس وقت کس نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کر کہا دیکھ اگر کسی سے بات کی تو سنیا جب ہو کر تجھے بھی آگ میں جھونگ دوں گی کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اس وقت میرے سامنے میری ہمجماعت نہیں تھی جس سے میں سوشیالوجی کی بحثیں کیا کرتا تھا بلکہ وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی جس میں پتا نہیں کتنی انگنت سویاں جھب ہوئی ہوئی تھی اور وہ بھٹی میں اتنے کا انتظار کر رہی تھی کیا سوچ رہے ہو کیوں کچھ نہیں اسے میرے خیالات میں دلچسپی نہ تھی افتاب کیسا آدمی ہے مجھے کیا پتا وہ تمہارا رومیٹ تھا میں نے نسری انداز میں بولنا شروع کر دیا وہ اکتوبر کے مہینے کی پیداوار ہے اس ناتے سے وہ لیبرا ہے ایسے لوگوں میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے اور اور تین بھائیوں کا اکلوتا بھائی ہے سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوا ہے یہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو یہ تم مجھے بھی پتا ہے جو کچھ تم جانتی ہو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا اس نے کیسے وہ سب کچھ بھلا دیا میری محبت ہمارا میل جو وہ سب کچھ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس نے سب کچھ بھلا دیا ہے پھر یہ سب کیا ہے یہ شادی یہ زیبہ یہ ماں باپ کی فرما بدداری یہ سب کچھ ہم دونوں خموش ہو گئے میں اسے افتاب کی ایسی کوئی بات بتانا نہ چاہتا تھا جو اس کی محبت کو اور پختہ کرتی اور پھر بھی میں اسے تسلی دینے پر مجبور تھا وہ کون ہے کیا ہے کیسا آدمی ہے خدا کے لئے تم تو اتنے اچھے تجزیہ کیا کرتے تھے بتاؤ نہ اس کی اصلیت کیا ہے میں نے سر خجلایا اور دانشور بن کر بولا دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ہیں جن کے سٹڈی کے الگ الگ علوم ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ آفتاب تبت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے گرد رنگ کا ایک حالہ ہوتا ہے اور یہ حالہ اس کی اصلی سائیکی کا انڈیکس ہوتا ہے کچھ لال ہیں کچھ پیلے کچھ سبز جن کے گرد نیلا حالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں سرک رنگ والے شدید ہوتے ہیں سوسائیٹی سے یوں بھڑ جاتے ہیں جیسے ماتا دور کا سرک مینڈل سلہیڑ کے سینگوں سے علشتا ہے جذبے کے گلام جنس کے گلام یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تمہارے آفتاب کا حالہ بادل کے رنگ کا ہے اس پر سرج کی شوائیں پڑیں تو اس کا رنگ سرک ہو جاتا ہے زمین کا عکس پڑیں تو مٹی رنگا ہو جاتا ہے تمہارے آفتاب کے کئی جلوے ہیں کئی رنگ ہیں ہاں ہاں اب اس بادل پر زیبا کا رنگ چڑھنے لگے گا میں اسے جان سے نہ ماننا چاہتا تھا زیبا خود بہت بے رنگ ہے اس کا کیا رنگ چڑھے گا وہ بہت خوبصورت ہے سمی نے میری طرف اس امید سے دیکھا کہ میں اس جملے کی تردید کر دوں ہاں خوبصورت تو ہے لیکن بے رنگ ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کی محبت کی زیادہ مستحق ہے ہے نہ ہے نہ بولو خدا جانے محبت کا دراصل مستحق کون ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بگڑے دل رئیس جنہیں بہت محبت ملتی ہے عموماً اسی محبت کی مٹھاس کا مزہ زائل کرنے کے لئے اپنی پشتوں کی عزت اتروانے توافعوں کے پاس جاتے ہیں شہر کے مشہور دانشور ایسی عورتوں کے پیروں پر نماز پڑھتے ہیں جو انہیں کتے کے باسن میں کھلاتی ہے انسان کا دل ہمیشہ محبت کا متلاشی نہیں ہوتا جب محبت کی گیس سے اس کا گبارہ پھٹنے لگتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی سوئی ہلکا سا جھیت کر کے اس کی انا کو کم کر دے جو لوگ ہماری عزت اتارتے ہیں درے درے دفع دور رکھتے ہیں وہ ہماری انا کو کترنے والی کینچی ہوتے ہیں جب انا کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے تو ایسی کینچی کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے انسان ہمیشہ محبت کی فضاء میں زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ فرعون بنے رہنا اس کے لئے ممکن نہیں وہ خدا سے لے کر ممولی عبد تک ہر سٹیج پر اترتا چڑھتا رہتا ہے جیسے سات سروں پر انگلیاں پھرتی ہیں اس لئے زندگی کے لئے محبت بھی ضروری ہے اور نفرت بھی جب نفرت پتال میں لے اترتی ہے تو پھر کہیں سے محبت اوپر اٹھاتی ہے اتنا اٹھائے لیے جاتی ہے کہ آدمی گبارہ بن کر آسمانوں کو چھونے لگتا ہے جب یہ گبارہ اور اوپر نہیں جا سکتا لیکن اس کی آرزو کم نہیں ہوتی تو کہیں سے حکارت نفرت کی سوئی گیس کم کرنے کو آ نکلتی ہے یہ عمل مسلسل ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہے خدا سے لے کر عبد تک عمل فرشتے سے لے کر شیطان تک کی منزی تم کیا سوچتے ہو کہاں چلے جاتے ہو تم کیوں تم کو اپنی پڑھائی کا اس قدر کیوں فکر ہے میں چھپ رہا مجھے بتاؤ سمجھاؤ مجھے خدا کے لئے جس طرح تم مجھے ڈرگائم کی تھیوری سمجھایا کرتے تھے خودکشی کی بتاؤ کیوں محبت کہاں ملتی ہے کن کو ملتی ہے میں اسے کیا بتاتا میں تو خود بچپن سے محبت کی تلاش میں سرگدار رہا ہوں مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کہاں ملتی ہے کن کو ملتی ہے اور کن وجہات کی بنا پر ملتی ہے لیکن جب کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی توقع رکھتی میں بولتا جاتا محبت کا تحفہ سمی امومن دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک وہ فیرون صفت لوگ جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے جو چلتے نہیں اچھلتے ہیں ان کی اناکوں پر کینچ کرنے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شخص محبت کا گلدستہ لے کر داخل ہوتا ہے گلدستہ وصول کرتے وقت فیرون شکل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کانٹے بھی ہیں اور چونٹیاں بھی عمومن انہی چونٹیوں کے ہاتھوں بڑے بڑے ہاتھی جہاں بھق ہو جاتے ہیں اور تمہاری بات سمجھیں نہیں کیوں یا شاید آج میرا دماغ درست نہیں ایک وہ لوگ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتے ان کو انسان بنانے کے لیے عبد بنانے کے لیے محبت عطا ہوتی ہے ان کی احسیت سمجھانے کے لیے ان کا قدعام انسانوں جتنا کرنے کے لیے یا پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مرنے کی آزو میں جیتے ہیں ان کے لیے محبت کا تریاغ آتا ہے گیب سے ایک دم ان مردہ لاشوں میں زنگی کے اثار اجاگر ہوتے ہیں وہ درختوں کو پرندوں کو چاند ستاروں کو اثر انو دیکھنا شروع کرتے ہیں بچے کی حیرت کے ساتھ موسم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک بار پھر کیا 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 سنو سمی سنو محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے بھنگارتی انا کو ماننے کے لیے بھی محبت کا زہر ہے اور قریب المرگ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے بھی محبت ہی کا تریاغ ہے اب وہ پھپر گئی تم سے بھی کچھ نہیں ہوگا تم بھی ایمے ہی ہو واہیات صرف کچھے پکے فلسفر بلکل ڈاکٹر سوہیل کی کاربن کاپی تمہاری تسلیق کیسے ہوگی محبت سے صرف محبت سے میں ہنس دیا اس میں ہنس کی کیا بات ہے میں نے دکھی دل سے کہا تمہیں محبت نہیں چاہیے سمی تمہیں صرف آفتاب درکار ہے سب کا یہی حال ہے سب کا سب کو محبت چاہیے لیکن صرف اس شخص کو جسے اس کا اپنا دل شدت سے چاہتا ہے باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں وافر واہیات گیر ضروری ایمی تم نے کبھی محبت کی ہو تو تمہیں پتا ہونا آدمی کس کرپ سگھ نکلتا ہے تم کو تو ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے اپنی تھیوریاں بنانے میں لگے رہتے ہو پروفیسر سوہیل کے ساتھ سوشیلیزم کی بحث کرنے میں وقت گزرتا ہے تمہارا جاؤ جا کر مارکس پڑھو اینگلز پر سر کھپاؤ تم کو کیا پتا کہ ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود خود خوشی کر لیتا ہے تم کو کیا پتا سب کچھ معاشا نہیں ہوتا معاشیات سے انسان کی افلا مکمل طور پر بندی ہوئی نہیں ہے تمہیں کیا پتا مجھے پتا ہے پتا ہے میں چلایا اس نے اپنا پرس اٹھایا لکڑی کی ہیل والے جوتے تلاش کیے اور اٹھ گئی تمہیں میری بات سننا ہوگی میں نے بھی محبت کی ہے کسی سے شدت کے ساتھ آج تمہیں میری طرف کی کہانی بھی سننا پڑے گی سمی سنوں گی کیوں ضرور سنیں گی لیکن آج نہیں دیکھو نا آج میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انتجا کی صرف ایک جملہ آج نہیں کیوں تمہیں تو پتا ہے آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے آج ہی تو لینڈ سلائڈ ہوا ہے زبردست قسم کا وہ چپچا باہر نکل گئی صرف اس کا چھوٹا سا خولدار رمال الانی چارپائی پر پڑا تھا اسے میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سارے فلسفے میرے تمام تجزیہ پروفیسر سوہیل کے ساتھ ہونے والے مباحثے اس ایک نا اصدہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے کیا میں جنسی محرومی کا شکار تھا کیا میں صرف فرسٹریٹڈ تھا کیا میری ذہانت ان محرومیوں کی وجہ سے سان پر چڑی تھی موسیقی 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 موسیقی